ایسیلیشن کے جو بھی منتظمین ہیں ان سے عدباً گدارش کی جاتی ہے کہ یہاں جو استقبال کیا جائے گا انہی سندل کا استقبال ہوگا جو اخباریوں کے پاس آنا چاہتے ہیں جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو دور سے ہمارا سلام ہے تو ان کی استقبال کے لئے جو علم مبارک ہے اس کے سہرے کا انتظام کرنے جو شیعی مانی کے ساتھ درود کا توفہ باواز بلند پیش کریں خوشنودی خدا کے لئے درود کا توفہ پیش کریں خوشنودی چارہ معصومین اللہ الباخد العہد سمد اللذی لم یتخِصصارحبتاً ولا ولد ولم یکنوہو کفباً عہد الصلاة والسلام علی النبی المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل علیہ مالا غراب حد محدود النظیر المعید والبشیر المصدق وصید الممجد ابل قاسم محمد وعلا ایل بیتہی تیبین وطاہرین المعصومین المظلومین لاصیم علی ابن امہی وزوج بنتہی وحبیبہی ووزیرہی ووسیہی وقلیوتہ وصاحب حوضہی ولوائہی وشفاعتہ المظہر واسبات اللہ والممسوس بیدات اللہ والمعروف ببجہ اللہ والمعصوم باسم اللہ مولانا ومولا القانین ابل حسنین علی بن ابی طالب ولعنت اللہ العدائہم ومبرزہم ومنکر فضائلہم ومخلب دینہم وعدائی علی وعدائی حسین من حاضر یوم الیوم الیوم القیامة اما بعد فقط خال اللہ سبحانہ وتعالی فی معکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم خلال اللہ اسئلکم علیہ اجراً اللہ الموادت فی الخربا آشقانِ حیدرِ سبدر کے درمیان اہلِ بایت کی آمد ہو چکی ہے ان کی خدمت میں درود کا نظرانہ پیش کر دیں نظرِ فضائلِ حقیقتِ لسان اللہِ نادخ برائے اخرارِ خالقِ مخلوقِ اول مدرجات کی بلندی کی خاطر خدا بندِ عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہتِ خدا بندی کا وصیلہ دیتے ہوئے درود کا تفاہ پیش کریں الحمدللہ اخباری حضرات یعنی سخلینی یعنی جو صرف اور صرف خرآن وہ اخوالِ معصومین پر عمل کرنے والے ہیں بڑی بہترین عبادت میں مشغول ہیں یہ وہ اور مذہب ہے جن کے پاس ناج گانا جائز ہے وہ اور ہیں الحمدللہ ہمارے مذہب میں معصوم نے لہوالعاب کو حرام کردانا ہے خوشی کا موقع ہے یقیناً ہر حلالی کو خوشی منانی چاہیے مگر یہ کہ یہ اس واحد و اتتا عبادت میں کوئی فیل حرام نہ ہونے پائے جائز ہے جائز ہے ہمارے جافت جافت ہم تمہارے کو مبارک ہمیں گا ہاں؟ اگبار لا اگبار 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 اربابِ کرم جتنے ہندو حضرات ہیں ان سے جو عائلِ حنود ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ آپ جس کو عوم کہتے ہیں اس کو ہم علی کہتے ہیں تیرا رجب کی صبح جس کا ظہور ہوا ہے اس کے کئی ایک نام ہیں اور ارشادِ امیرِ کائنات ہے ہر خام میں میرا نام جدہ گانا ہر خام میں اب اس بات کو وہی تسلیم کرے گا جو قرآن اور اہلِ بیت پر عمل کرتا ہے وہ کیوں کر تسلیم کریں گے جو مجتہدین کی بقواس پر عمل کرتے ہیں انہیں کھا معلوم کہ علی کے کتنے نام ہیں آسے چند روز قبل کی مدلی صاحب حضرات کے اذانِ عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ واجب الوجود یہ جانتا تھا کہ جتنے بھی میرے اسماعِ صفاتی ہیں وہ تمام اسماعِ صفاتی کا مالک میرا عبدِ خاص نورِ اول علیہِ ولی ہے تو خداوندِ عالم نے اپنی وحدت وہ اکتائی کا کلمہ پڑھوانے کے لیے علی کا ایک نام اللہ بھی رکھا ہے وہ ایسا نام رکھا اس نام کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتے اللہ نہیں رکھ سکتے عبداللہ رکھ لو مگر پھر بھی کہوں گا یہاں عبداللہ سے مراد تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو ہم علی کہتے ہیں درود کا توفہ پیش کریں محمد و آلِ محمد کی بارہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا میں ذکر کروں گا ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اوئی جاہل جو علم سے بالکل بے خبر ہے اس لئے وہ علم سے بے خبر ہے کہ ان کے مذہب میں بابِ علم کے بند ہو جانے کے بعد بابِ اشتہاق کھلتا ہے تو یہ تیہ ہو گیا کہ جو مشتہدین کہتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا کیونکہ بابِ علم کے بند ہونے کے بعد بولتے ہیں الحمدللہ ہمارے مذہب میں ہمارے مذہب میں یعنی شیع امامیہ اس نائے عشری اخباری المسلق میں نہ بابِ علم کبھی بند ہوا نہ ہوا تھا نہ ہوگا کبھی بابِ علم بند نہیں ہو سکتا کیونکہ بابِ علم کہتے ہیں علی کو اگر یہ در بند ہو جائے تو مدینہ العلم پر غور کریں کیسے ہو درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارلہ میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس شمارے میں خادم نے ایک مذہبون لکھا سارا مذہبون تو سنانا مقصود نہیں ہے آپ حضرات یہ ہفت روزہ رہنمائے عوام لے لے کر پڑھنے ہیں وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ خادم کچھ اور لکھ سکے مگر میں نے چاہا کہ نہیں ان ایام میں بے خبروں کو کچھ خبر دیں کیونکہ میں اخباری ہوں اس لئے وقت نکال کر خادم نے ایک مختصد سا مذہبون لکھا ہے اس میں کاملا جواب ہے درود کا تحفہ پیش کرنا باباد بلد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا خال ہے کہ انظر ما خال ولا تنظر من خال یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کون پر مت جاؤ کیا یہی سبب ہے ہم بھی کون پر نگاہ نہیں کرتے کون کہہ رہا ہے وہ عالم دورہ ہوں گا ہوا کرے کیا کہہ رہا ہے وہ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بات ماضح ہو رہی ہے وہ چنہاچے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے ہم یہاں براہت رشی کی پیشنگوئی ناظرین کی نظر کرتے ہیں کس کی؟ براہت رشی کی پیشنگوئی ناظرین کی نظر ایک دن رشی جی نے سب کو جمع کیا اور خسم خسم کی لذیذ چیزیں کھلانے کے بعد کہا میرے دوستو اور تم اور سب انسان ایک ہی خمیر سے پیدا ہوئے ہیں ایشور مہراج نے تمام آدمیوں کو ایک ہی طرح سے پیدا کیا اور ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں رکھا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آدمی میں انسانیت کا ایک جوہر پایا جاتا ہے اگر کوئی شخص اسے کام میں لاتا ہے تو بھگوان جی کا پیارہ بن جاتا ہے اس کے کرم پھلت ہوتے ہیں اور وہ سنسار میں بھی عزت و عابرو پاتا ہے اور پرلوک یعنی آخرت میں بھی عزت و عابرو پاتا ہے اور اپنے نیم دھرم یعنی دین و عیمان میں مضبوط ہو جاتا ہے میرے دوستو انسانیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ شریف بنے انسانیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ شریف بنے پاکستہ زندگی اختیار کرے عام لوگوں سے کیا اور خاص سے کیا حسنِ سلوک احسان نیکی حمدردی شرافت اور خلق و محبت سے پیش آئے من یہ نور انسان کی سیوہ کرے اس کے دکھ درد میں شریک رہے اور دکھیارے لوگوں کے دکھوں کو دور کرے مگر اے میرے سجنوں یہ باتیں انسان میں تبھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے پھالنے والے کو مانے اور اس کے حکموں پر چلے اور اسی کی مرضی کی کام کرے اس کی عبادت بجا لائے اس کو خوش رکھے دیکھو میرے مطلوع یہ تم کو آکاش اور دھرتی میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب عشور بگبان کی مہمہ ہے اس کی قدرت ہے اس کی تجلیاں ہیں وہ خود تو دکھائی نہیں دیتا خدا دکھائی نہیں دیتا پر اس کے جلوے ہر انسان دیکھ سکتا ہے یہاں سے غور سے سماعت فرمائے اس کے جلوے ہر انسان دیکھ سکتا ہے جو اس سے پریم کرتا ہے جو اس کی پریت کی آگ دل میں روشن کرتا ہے پر میشور جی کی چہنا یہی ہے کہ اس کی پوجا پارٹ میں ہر وقت انسان لگا رہے جو انسان کی مرضی پر چلتے ہیں اور پاپوں اپرادوں کو اپنے خریب نہیں آنے دیتے وہ نہ صرف دنیا میں سکھ پاتے ہیں بلکہ پر لوگ میں بھی سورک کی بہاریں لوٹتے ہیں برہترشی کے اس گیان بھرے اپدیش کو سب لوگ بڑی توجہ اور پریم سے سن رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب پر ایک مستی ہی چھائی ہوئی ہے اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نرالی خسم کی سب اور صفید چیز چمک اٹھی جس نے سب کی آنکھیں چندھیا دیں اور یوں نظر آتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز ناپود و مقصود ہو گئی ہیں اور وہ حیرتناک چمک ہر شے پر غالب آگئی ہے لوگ تو اسے دیکھ کر تاجب اور خوف میں مبتلا ہو گئے لیکن براحت رشی اس کے نظارے سے مسکرا رہے تھے انہوں نے تھوڑے وقت کے بعد پھر اپنا سلسلے کلام جاری کیا اور لوگوں سے فرمایا لیکن اے میرے سجنوں ایک بات تمہیں بتا دوں جو بڑی اہم بھی ہے اور حیرت انگیز بھی اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پیاروں سے محبت نہ لگائی جائے جب تک اس کے پیاروں سے محبت نہ لگائی جائے گی جب تک عشور پرماتما کے پریموں سے پریت نہ کی جائے گی اور ان کا کہنا نہ مانا جائے گا ان کی فرما مرداری نہ کی جائے گی ان کی شان اور فضیلت اور ان کے درجات کی پہچان نہ رکھی جائے گی تب تک کوئی تپسیہ اور کوئی پراتھنا اور کوئی یوک کسی کام کا نہیں ہے ان کی محبت اور اطاعت کے بغیر انسان کے کرم اور سارے تب عامال و عبادت اکارت جائیں گے کون کرے ہیں ایک ہندو بھائی کہہ رہے ہیں وہ جانگی ہے ان کی محبت اور ان کی اطاعت ہی کام میں آئے گی یہ نہیں جانے جس کے سر پر عمامہ بٹا ہے وہ کہتے ہیں ہماری تخلیط کرو جبکہ ہندو بھائی کہہ رہا ہے ہندو بھائی کہہ رہا ہے جو چمک ہے جو نور ہے اس سے محبت کرو اس کی اطاعت کرو سامعین میں سے بعض نے پوچھا رشیم مہراج وہ پرماتما کے پیارے کون ہیں کہا وہ مہرشی اور منی اور یوگی جو گزر چکے ہیں براہت نے کہا ہاں وہ بھی ہیں جو گزر چکے ہیں اور اپنی تعلیمات اور فرمودات کو سنسار میں پھیلا چکے ہیں ان سب کی فرما برداری کرنا اور ان سے پریم رکھنا بھی فرد ہے مگر ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں ان کا علم تم کو نہیں ہے تمہیں کیا بعض بڑے بڑوں کو ان کی خبر نہیں ہے عام لوگ ان پاک ہسیوں کو نہیں جانتے لو سنو ایک بہت دور سمیں میں جبکہ سنسار کا آخر ہونے والا ہوگا اور وہ آخری زمانہ کہلائے گا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا مہاتما اور مہاراجوں کا مہاراج پیدا ہونے والا ہے جو ہر پرکار اپنا چمتکار دکھائے گا اس کے جنم پر آگ تھنڈی ہو جائے گی اس کے جنم پر آگ تھنڈی ہو جائے گی بتھ آندھے مو گریں گے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہندو بھائی خود کہہ رہے ہیں وہ اپنی کتابوں میں لپ چکے ہیں یہاں پر مہاتما اور مہاراجوں کا مہاراجہ اس سے مراد ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتھ آندھے مو گریں گے درخت اور پتھر اور حیوان اس کو ماتھا ٹھیکیں گے اور ہر چیز اس کو نمسکار کرے گی اس بڑے مہاراج کا پویتر نام مہامتہ ہوگا جس کی اونڈی چندر ماں کو دو ٹکڑے کرے گی درود کا تحفہ بھی پیش کرتے چلے باہوازِ بلند یہ بتائیں مجھے آپ حضرات مجھے مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں اما یار اتنی بڑی خوشی ہر چیز اس کو نمسکار کرے گی ہر چیز اس کو نمسکار کرے گی اس بڑے مہاراج کا پویتر نام مہامتہ ہوگا جس کی اونڈی چندر ماں کو دو ٹکڑے کرے گی اور اس بڑے مہاراج کے ساتھ اس کا ایک مہاراج کمار بھی جنم لے گا مہاراج کمار بھی جنم لے گا مہاراج کمار بھی جنم لے گا بتا چلا کہ آپ اپنے اقیدے کے اعتبار سے اقیدے کے اعتبار سے اس کو علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ایک مہاراج کمار بھی جنم لے گا جو کہ پرماتمہ کے ایک پوتر اسثان یعنی سنسار کے سب سے بڑے مندر میں پیدا ہوگا سب سے بڑے اسثان یعنی کعبے میں پیدا ہوگا مندر کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ کو مندر کہتے ہی تم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندو بھائی مندر بنا ہے اس سے مناسب وہی ہے نہیں وہ اپنے مذہب کے احتوار سے عبادت کرتے ہیں تو وہ انجی مندر ہے ہماری مندر کعبہ ہے درگت آفا بیش کرے باواہ وی بلان انشاءاللہ خوش ہوں گیا بادرہ حلالی خوش ہوں گے حلالی اس کی جو زد ہے وہ کفے افسوس ملتے رہیں گے اپنی ماں پر ماتم کریں گے جتنے حلالی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ خوش ہوں گے جو کہ پرماتمہ کے ایک پوتر استھان یعنی سنسار کے سب سے بڑے مندر میں پیگا ہوگا وہ صرف مارک ہوگا وہ صرف مارک ہوگا یعنی ساپ کو مارنے والا ساپ کو مارنے والا بولو کعبے میں ساپ کیوں تھے کعبے میں جو عوم کے خلاف کہہ رہے ہیں ان پر تھوکنے کے لیے درود کا توبہ بیش کریں باواب ہے بلان وہ عیشور کا ہاتھ کہلائے گا وہ عیشور کا ہاتھ کہلائے گا وہ عیشور کا ہاتھ کہلائے گا وہ پرماتمہ کا مکڑا ہوگا وہ پرماتمہ کا مکڑا ہوگا یعنی یہ دلہ ہے وہ جھلہ ہے درود کا توبہ بیش کریں باواب ہے بلان وہ بھگوان جی کی شکتی والا ہوگا بھگوان جی کی شکتی والا ہوگا ارے مجھ سے زیادہ ہنڈی سے آبدرات آجنا ہے ہنڈی سے آبدرات واقع ہیں آپ زیادہ محسوس ہوں گے میں پڑھ کر خوش ہو رہا ہوں آپ سن کر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سن کر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بھگوان جی کی شکتی والا بھگوان جی کی شکتی بھگوان جی کی شکتی اس کو دھرتی کا باپ کہتے ہیں دھرتی کا باپ کہتے ہیں یعنی ابو ترہا وہ سوریہ وہ سوریہ سورج کو پلتہ دے گا وہ سوریہ سورج تو پتا چلا یہ اصولیوں سے دیا دا رشیدی واقع ہے وہ معرفت رکھتے ہیں کہ سورج کو پلتھانے والا علی ہے اللہ کا مگڑا علی ہے اللہ کا ہاتھ علی ہے اللہ کا چہرہ علی ہے اللہ کی روح علی ہے درکت آفاتش کرے باوازِ بلار اب سنیں جس طرح پرویشور جس طرح پرمیشور کے بہت سے نام ہے جس طرح پرویشور کے بہت سے نام ہیں جس طرح مہا مطا کے بہت سے نام ہیں مہا مطا کے بہت سے نام ہوں گے اور ان میں اکرام اس کا عوم بھی ہوگا تفصیل کے لیے تفصیل کے لیے ملائدہ ہو رسالہ سرسوتی دہری بابت مارچ نینٹین ٹونٹی سیون بحوالے کتاب سورن شاکھا بحوالے حوالے پوچھتے ہیں نا حوالہ بھی لکھ دیا بحوالے کتاب سورن شاکھا نیز ترلوک پوٹھی مولیفہ پنڈت ترلوک چن شاہ کردہ آریہ بگڈیپو آگراہ مدبعہ آریہ سکن پریس آگراہ نینٹین تھرٹی نین یہ حوالے ہیں اب جاؤ جا کر تلاش کر لو پھر سارا اگر مضبون پڑ دوں وقت بڑھ جائے گا اسے مجھے عوم کے تعلق سے بتانا تھا وہ کہہ رہے ہیں عوم وہ ہے اس کو اللہ کا مکھڑا عوم وہ ہے اللہ کے طاقتور بازو اللہ کا ہاتھ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پتا چلا کہ آپ کا یہ عقیدہ جو یہ مہترز ہیں اعتراض کر رہے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوا وہ جو عوم مان رہے ہیں یعنی حصولی ان کے پاس ان کے پاس اللہ کا چہرہ اللہ کے ہاتھ وہاں بھی ہے نہیں ہم کہتے ہیں جو علی کے پاس اللہ کا مکھڑا اللہ کا چہرہ اللہ کے ہاتھ اللہ کا خلب اللہ کا ناصلہ کی روح الہ آخری اسی طرح نام بدلا مذہب کے اعتبار سے نام بدلا اگر علی ہوا تو ادھر عوم ہو گیا درود کا تحفہ پیش کریں باوازِ بلن نہیں بجے بجے درود میں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہو باوازِ بلن ہمیں خوش تو آپ کو ہونا ہے نا خوش کس کو ہونا ہے آپ ہی کو تو ہونا ہے خوش پھر اگر آپ خوش نہیں ہوئے تو بھی کون ہوں گے اِنَّ الْمَوْمِنَ اَفْضَلَ مِنَ الْقَعْبَا مومن کعبے سے افضل ہیں تو مومن سے مراد کون اخباری ان کو کہتے ہیں مومن چہرے پر مسکراہٹ ہو آج کے دن خاموش نہیں رہنا خاموش نہیں رہنا تو کعبے سے پوچھو کعبے سے پوچھو جس وقت پر کے رسولِ خدا جس وقت کے رسولِ خدا مالی کے کعبہ کو لے کر باہر چلے مکان کا کیا حال تھا درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بار خدا خدا خادم ذکر کا آغاز کر رہا ہے نیا ہے کہ مختصت سے وقت میں آپ حضرات کی زہمت کو تمام کرے گا خادم خدا منجِ عالم نے فہم کو مومن سے مخصوص کیا یہاں پر لفظ مومن آیا ہے فہم کو خدا نے مومن سے مخصوص کیا ہے شیعہ سے نہیں گبرہ گئے مومن سے کیونکہ سند ایمان دینے والا اللہ ہے یہ مومن عالم ارواح سے ہے عالم ناسوس سے نہیں اس لئے خدا نے اتطعے کیا فہم کو مخصوص کر دوں گا مومن سے یا اللہ مومن کا اطلاع کس پر تو جواب خدرت آیا جو اخرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان ولی اللہ تین کلموں کا جو اخرار کرے اس کو مومن کہتے ہیں تو پتا چلا فہم انہی کے پاس ہے جو ان تین کلموں کمپل سری جانتے ہیں اس میں سے اگر ایک کلمہ بھی تبرک کہیں دیئے ان پر اطلاق مومن نہیں ہیں ان پر اطلاق مومن نہیں ہیں اور دوسری اہم ترین چیز مخصرد برائے مومن ہے برائے بطور دلیل نماز میت اللہم مخفر للمؤمنین بل مومنات اللہ مخفرت فرما کس کی مومنین کی مومنات کی مخفرت ہاں جو مومن ہے وہی شیعہ ہے کیونکہ شیعہ کس کو کہتے ہیں شیعہ تابدار تابدار کو شیعہ کہتے ہیں دوست کو شیعہ کہتے ہیں بند آوائے محبت مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کسی اور کسی رت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ شیعہ کیسے ہوئے کیونکہ شیعہ کہتے ہیں تابدار کو شیعہ کہتے ہیں گروہ کو شیعہ کہتے ہیں مذہب امامیہ عمل کرنے والے کو اس کو کہتے ہیں شیعہ اب یہاں پر کئی خسم کے شیعہ ہیں مجھے اس بحث میں جانے نہیں ہے اتنا معروضہ کرنا ہے کہ خدا نے فہم کو مخصوص کیا ہے مومن سے تو مومن سے جب فہم کو مخصوص کر دیا مومن کے لئے فضیلت مولانا علی کوئی مشکل تر عمر نہیں ہے اگر فہم ہے مومن ہیں تو فہم ہے جب فہم ہے تو کوئی عمر مشکل تر نہیں ہے آپ حضرات کی بارحا کی سنیوی حدیث خادمات وہی پیش کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لطف لیں گے آوازا لطف اندوز ہوں گے لولا علی حدیث حدیث خسری آج سمجھا میں جیسا سمجھنا چاہیے تھا آج سمجھا پڑھا کئی بار کئی بار پڑھا پڑھا تھا وہ جتنا سمجھا اس کے اعتبار سے پڑھا تھا مگر آج جو سمجھا اس کے اعتبار سے خادم اسی حدیث کو عنوان بنا کر گفتگو کرنا چاہتا ہے لولا علی لما خلقتن نبیین والمرسلین خدا کرے لولا علی لما خلقتن نبی نہیں نبی نہیں نبیین والمرسلین اگر علی کو قلق کرنا نہ ہوتا خدا کرنا میں کوئی نبی کو نہ کوئی مرسل کو قلق کرتا اب ان غور سے سنے سوال کرتے ہیں علی ولی اللہ کب سے علی ولی اللہ کب سے خدا کی خسم ابن آدم آدم سے پوچھو کیا تمہارا جنم ممکن تھا بغیر علی کے ارے آدم کا جنم نہ ممکن ہے تو ابن آدم کی شمار میں ہے غادم کیا مار رضا کر رہا ہے لولا علی لما خلقتن نبی اینا والمرسلین اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی نبی نہیں کوئی مرسل نہیں کوئی نہیں تیہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار جو انبیاء کو خدا نے بھیجا کس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا پیغمبر کون خبر دینے والا خبر دینے والے کو پیغمبر کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی نبی نہیں کوئی مرسل نہیں تیہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک بعد دیگرے نبی آتے گئے یہ انبیاء یہ انبیاء کا ایک ذہام نظر میں آیا کہ انبیاء آنے لگے تو ہمیں اس بات کی خبر ہوئی کہ علی کی آمد ہے اور نہیں کیا علی کی آمد کی خدا خبر دے رہا ہے ہمیں کیسے خبر دے رہا ہے علی کو ظاہر نہیں کیا کیونکہ خدا کہہ رہا ہے حدیث حدیث سے خسی ہے اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی نبی کو نہ کرتا نہ کوئی مرسل کو خلق کرتا تو نبی کی آمد سے اس بات کا علم ہوا کہ علی آنے والا ہے اگر علی کو نہ بھیجنا مقصود ہوتا تو خدا نبی کو نہ بھیجتا کوئی نبی نہیں آتا کوئی مرسل نہیں آتا کوئی علل العظم نہیں آتا تو میں کہہ سکتا ہو علی علت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی علت کو علی ین ولی اللہ کہتے ہیں گروت توفہ پیش کرے محمد و آل محمد بسم اللہ انہیں معافی چاہتا ہوں آپ بہتر ہیں یہاں جائیں یہاں جائیں گھر گرود کا توفہ بہوازِ بلنگ پیش کریں ابھی جو خبلہ کا بیان تھا اس کے مطالق صرف دو تارا شہر یہ آدم سے پہلے تھے توبہ سے پوچھو یہ آدم سے پہلے تھے توبہ سے پوچھو تجلی انہی کی حسینہ سے پوچھو یہی رب موسیٰ تھے موسیٰ سے پوچھو انہیں کو پکارا تھا عیسیٰ سے پوچھو علی تھے علی ہر زمانے سے پہلے علی تھے علی ہر زمانے سے پہلے کوئی شہدہ تھی ان کے آنے سے پہلے ایک مختصر سے چوندر پہلے بابلکین کی جانت سے اس کا عنوان ہے علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں یہ کہہ گیا ہے دوستو ہر ایک نبی ہر ایک ولی علی نہیں تو کچھ نہیں میری نگاہ میں تو بس یہ خودکشی کا نام ہے میری نگاہ میں تو بس یہ خودکشی کا نام ہے بغیر حب مرتضی حیات بھی حرام ہے علی کا عشق ہے اگر تو زندگی ہے زندگی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں غدیر خم کی سرزمی پہ یہ آیتوں کا زور ہے غدیر خم کی سرزمی پہ آیتوں کا زور ہے مزاج ہے زبان کی زبان آج اور ہے نبی کے ساتھ ساتھ ہے صدای جبرائیل کی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں ولایت علی میں ہر خود وکیل ہے شکست میرے شام کی یہ مستعدد دلیل ہے حسن کے سلح نام کی یہی سے اتدا ہوئی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں بغیر ذکر مرتضی ازان جب بھی ہوتی ہے بغیر ذکر مرتضی ازان جب بھی ہوتی ہے صدا و سن کے میری قیفیت عجب ہی ہوتی ہے بغارتی ہے اس گھڑی یہ خود میری بے خودی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں تمام شب یہ سوچ کر عجیب اس کا حال ہے ادھر امیر شام کا ادھر علی کا لان ہے خریب سباہور کو یہ صدا ضمیر اکر نے دی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں بتاؤ ہم کو دوست تو لکھا ہے عشق میں کہیں بتاؤ ہم کو دوست تو لکھا ہے عشق میں کہیں علی کو مانتے ہیں اور علی کی مانتے نہیں دوسروں کی طرف پیچھا رہا ہے فکر جمع سے مت کہیں ثبوت دیں عمل سے بھی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں آخری سمجھ رہا ہے تو علی نے تو نے بدلہ لے لیا سمجھ رہا ہے تو علی سے تو نے بدلہ لے لیا یزید تو بھی دیکھ اپنے باپ کو بھی یہ دکھا اٹھا اٹھا کے ہاتھ تجھ سے کہہ رہے ہیں مات امی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں کہا سمجھ میں آئے گا تب اکبر فصیر کا کہا سمجھ میں آئے گا تب اکبر فصیر کا ظہور ہوگا میر جب یہ آخری امیر کا اُڑا اُڑا کے سر کہے گی پھر یہ تیغے حید علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو آدم نہیں علی نہیں تو موسیٰ نہیں علی نہیں تو عیسیٰ نہیں علی نہیں تو زکریہ نہیں علی نہیں تو موسیٰ نہیں علی نہیں تو ابراہیم نہیں علی نہیں تو خاتم نہیں علی نہیں تو اللہ ہمیں کیا پتا چلتا کہ اللہ ہے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ ہے علی نے جب لا الہ کہا تو اللہ کا پتا چلا تو پتا چلا علی جب اپنی لا الہ کہہ کر نفی کرتا ہے جب لا الہ کہہ کر نفی کرتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں ترکتو واپس کرے محمد و آلے محمد کی بات امید دو سا جملہ بھی کہہ لینے دے مجھے دو سا جملہ بھی کہہ لینے دے چون بات تشنا رہ جائے اللہ کا ارادے میں آدم نہیں اللہ کے ارادے میں موسیٰ نہیں اللہ کے ارادے میں ایسا نہیں اللہ کے ارادے میں زگریہ نہیں اللہ کے ارادے میں ابراہیم نہیں بلکہ اللہ کے ارادے میں ایک نبی ہے ایک ولی ہے اللہ کے ارادے میں ایک نبی ہے ایک ولی ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤ تو اللہ پر واجب ہوا اپنے مکڑے کو ظاہر کرے اپنے تھیرے کو ظاہر کرے اپنے ہاتھ کو ظاہر کرے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں پریچانہ ہو اپنے نفت کو ظاہر کرے اپنی لوگ کو ظاہر کرے اپنی عمر کو ظاہر کرے اپنی خواہش کو ظاہر کرے اپنے عشق کو ظاہر کرے اپنے آپ کو ظاہر کرے درود کا توفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بارگاہ میں ہمیں دو اعلانات کی بھی خواہش کی گئی ہے سنتے چلیں بھائی میں بھول نہ جاؤں اٹھارہ رجب بروز منگل با وقت گیارہ بجے دن خدیم سالانہ جشن زہور مولای قینات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بنا کردہ محترم سلطان جہاں باقری صاحبہ مرم و جنام امیر افتقار علی باقری صاحب بمقام مولا علی پہا موزع وڈی آرم منڈل چی گنٹا زلر میں تک انشاءاللہ ذکر کی سعادت میں ہی حاصل کروں گا میر سعادت علی شبیب وہ اہلیہ متولی و خادم مولا علی پہا وہ برادران آپ ہزار سے شرکت کی درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ تل سواریوں کا انتظام بہت شرف اسرکار ریاض الملت سے بھی ہے اور میدان قدیب سے بھی ہے ٹھیک دس بجے سوالیاں یہاں سے انکل لائیں گے آپ ہزار شرکت فرمائیں دوسرا اعلان ہے ونیس رجب ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے ریاض الجنہ ملی سے ادا سرکار سیدوی شہدہ بسلسلہ برسی آغا علامہ باشیرازی رحمت اللہ علیہ کہ آپ حضرات سے شرکت کا ماروضہ غنسلہ عابد ابراتران کرتے ہیں انشاءاللہ ذکر کی سعادت میں یہ حاصل کروں گا ایک اور لیکن درد کا توفہ باوازے بلند تیش کرتے ہیں بسلسلہ محمد اللہ محمد چنہاں سے خادم یہ ماروضہ کر رہا تھا کہ خداوند عالم بجب منشاہ ہوا کہ میں علی کو ظاہر کروں اس کی آمد کے لئے عالمِ ہوں میں بھی خدا نے پہلے نبی کو بھیجا تاکہ اس بات کا علم ہو جائے یہ خبر ہو جائے کہ علی آنے والا ہے اب یہ سوال نہیں کرنا علی کب سے بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں علی کب سے ہیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد پوچھ رہا ہے پپا آپ کب سے اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے بابا آپ کب سے جیسے سوال کرے بھاوالے نہیں دیتے اگر شرافت حسبی و نسبی ہے تو ایسے بچوں کو حوالے نہیں دیے جاتے بھلکہ ہاتھ میں جوتا لے کر ان کی تاج پوشی کرنا چاہیے تو کیا کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو تیری خلقت کیسے ہوتی تو پتا چلا پہلے علت ہوتی ہے بعد میں معلول ہوتا ہے اسی طرح علت ہے علی معلول ہے انبیاء معلول ہے انبیاء دو سی دلیل سنیں دوستو پیغمبر اسلام کرے یا علی انت معل انبیاء سرن بمعیا سرن و جہرا اے علی ہر نبی کے ساتھ تو چھپا ہوا ہے میرے ساتھ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے دو روخ ہے جہاں تک چھپا ہوا ہے انبیاء کا سلسلہ ہے ہم آیار باتیں سمجھ نہیں کی ہیں کیا معلول ہے خادم غور فرمائے یعنی جب تک سرن میں ہے انبیاء کا سلسلہ جا رہے ہیں سمجھے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک بعد دی گرے کیوں آئے سرن میں ہے اور خدا کہہ چکا ہے اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی نبی کوئی مرسل کو میں خلق نہ کرتا تو تہہ ہو گیا اور جیسے ہی آخر نبی آئے وہاں سرن بھی ہے جہرہ بھی ہے تو خدا نے کہا تم خاتم یا اللہ یہ دلیل ہے علی ان ولی اللہ پر اب ہم سے سوال کرے علی ان ولی اللہ کب سے ہے ہم یہ بتاؤ کہ یہ خاتم کیوں ہیں یہ خاتم الانبیاء جو ہے یہ خاتم اس بنیاد پر خدا نے علی کو ظاہر کر دیا اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں ہراری ہو اللہ کے لیے لازمی ہے علی رسول کے لیے لازمی ہے علی اللہ کی شرط ہے علی رسول کی شرط ہے علی اذا فاطر شرط فاطر مشروط شرط ٹوٹی مشروط اس فاطر ٹوٹ جائے گا تو بتا چلا جب اللہ کی شرط ہے علی علی کو ہٹا دو اللہ نہیں ملے گا اللہ نہیں ملے گا رسول کی شرط ہے علی اگر علی کو ہٹا دو رسول نہیں ملیں گے اب بتاؤ مجھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد اس کے زبب ہے اس کی بقاق اس کے زبب اس کی ارتقاط اس کے زبب تو کہنا ہوگا علی اللہ خدا من عالم اپنے کلام پر و ذکمت میں شاہد فرما علم نشراح لگا صدر علم نشراح لگا صدر ارے کسی نبی کے لیے نہیں ہے از آدم کا خبر اس خاتم جتنے بھی انبیاء ہیں اس پر غور کر لیں خدا ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہے علم نشراح لگا صدر خدا کسی نبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے اور اگر کہہ رہا ہے تو خاتم الانبیاء کے لیے کہہ رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے خاتم الانبیاء سے مقاطب ہو کر خدا منج عالم کیوں کہہ رہا ہے کیا میں نے تمہارا سینہ کوش آدھا نہیں کیا کیونکہ ایک لاکھ کے لیے سرن ہے سرن ہے تمہارے لیے جہرہ ہے ظاہر بظاہر تو اس کے لیے خدا کر رہا ہے تمہارا سینہ میں نے کش آدھا نہیں کیا اور افہان نہ لگا ذکرہ کیا میں نے تمہارے ذکر کو اس علی کے ذکر کے ثباب درود کا تفاہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارا توریت میں علی کا ذکر انجیل میں علی کا ذکر زبور میں علی کا ذکر خرآن میں علی کا ذکر ہے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ ذکر کیا گیا کہیں الحمد اللہ رب العالم کہہ ذکر کیا گیا کہیں انہا اندل اللہ فی لہل تلقادر وما ادرا کما لہلت تلقادر کہہ کہیں خل ہوا اللہ اہد کہہ خل ہوا اللہ اہد اللہ سمت لم یلد لم یلد حدیث نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی اجار مو بنا کر کہتے ضیف ہیں نہیں خول ربانی ہے پاک پروردگار کا پاک شفاف کلام ہے خدا مند عالم کہہ اللہ کرے وہ اللہ کرے وہ یا اللہ یا تو کہہ کہ اٹھو اللہ کا کلام نہیں ہے علی کا کلام ہے اگر علی کا کلام ہے وہ اللہ سے مراد اس کو لیں گے جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کرا کھول 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 بنیزبت پیغمبر اسلام کے ظاہر کرو بنیزبت امت کے کہو کہو ظاہر کرنا نبی کا کام ہے کہنا امت کا کام ہے درود کا توفہ پیش کرے محمد وال اللہ کا کلام ہے اللہ کا پاک پروردگار کا کلام ہے اللہ کہہ رہا ہے کھول ہوا اللہ یا اللہ میں کیا کروں میں اپنی بگفتہ کو نہیں پہنچا سکا ایک مجبور ذکر کر رہا ہے جاہل ذکر کر رہا ہے کون ذکر کر رہا میں ذکر کر رہا ہوں کون میں کون میں ہم نہیں غور کیے کون ذکر کر رہے میں رہے میں ذکر کر رہ ہوا ذکر نہیں کر رہ ہے بات واضح ہوئی ہوا نہیں تو پتا چلا جب میں ذکر کر رہ ہوں تو انا بولوں گا خدا کہ رہا ہے کہو کہو کیا کہیں اللہ ہی بتا رہا ہے جب اللہ کہ رہا کہو تو کہنے میں کیا ہوا دیکھائے گیا دیکھائے گیا کہ علی کی گفو فاطمہ بنی مگر یہ دیکھا گیا کہ علی سے پہلے علی کے بعد قابے میں کوئی بہتا نہیں ہوا علی کوئی اس کا قفو ہے تو بتا دلود کا قفا بیش کر محمد و آل محمد کی بہتا یفریلہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب رہی اللہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جبرائیل آیا شاگرد آیا نوکر آیا گھبرا گئے جب گھبرا آئے تو سنو اور مزید گھبرا آرٹوں کے بڑھانا میرا کام ہے میں یہی تو کرتا ہوں اسی لئے تو سب کی نگاہ میں برا ہوں گھبرا گئے پریشان ہو گئے علی اور رسول کا نوکر آیا بولیں گے خدا کی خسم بولیں گے یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہیں وہ بولیں گے جو پردے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بولیں گے جس پر پردہ واجب ہے وہ اپنے واجب پر عمل کرتے ہوئے جو سن رہے ہیں وہ بھی بولیں گے جس پر پردہ واجب نہیں پردہ حائل کر جو بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی بولیں گے ہمیں صاحب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بولیں گے ایسی بات بولوں گا کہ آپ خود بولیں گے مجھے کچھ کہنے کی احتیاط نہیں ہوگی پتہ چلا جبرائیل علی کا نوکر نہیں ہے رسول کا نوکر رسول اور علی کے نوکر رہے ہمیں کسی کا کام ہے سرانے ڈھرنا کسی کا کام ہے پہنتی ڈھرنا کوئی سرانے ڈھرتا ہے تو کوئی پہنتی ڈھرتا ہے اللہ جس کو جلوں میں بٹاتا ہے وہ محمد علی کا نوکر ہوتا ہے یا اللہ بات ماضی ہو رہی یہ مولا سلامت رکھے کون ہے تو کہنا ہوگا جبرائیل ہے اللہ جس کو جلوں میں بٹھا وہ کبھی سرانے آئے تو کبھی پھئی کائنات کی جان خربان اس پائے حیدر سفدر پر خوران کی آیت لانے والا جبرائیل میکائل میکائل خدموں میں پڑھا ہوا ہے یبرائیل سلام نے ٹھرا ہوا ہے یہ ہے ان کے گھر کے نوکر اور یاد رکھو خدا کے جلوں میں بیٹھنے والا بھی لفظوں کی خاضر کرنا خدا کے جلوں میں بیٹھنے والا بھی ایسا جبرائیل بھی بغیر ازن رب کے اہل بیت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا یہ تیہ ہوا خدا کے جلوں میں بیٹھنا آسان ہے خدا کے جلوں میں بیٹھنا آسان ہے اہل بیت کے گھر میں داخل ہونا اور ہے حدیث کی سا اشارہ کر رہا ہوں یا اللہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں ارے تو خدا کے جلوں میں رہنے والا چلے جا رہا میں کوئی مشتہد ہو جا جائے بن بریک چلا جاؤں بغیٹ ٹکٹ کے ہاں اسی سے پوچھیں گے جس کے تعرف کے لئے ہی آئے ہیں یا اللہ کیا اس چادر میں میں بھی داخل ہو جاؤں خدا نے کہا ہاں مرز ایک ایسے ہی چلے جانا سعید آیت لے جا تفریقہ مخام نہیں سمجھ دور نہیں ہے یہ نہیں سمجھے شاید نہیں سمجھے سمجھوں گا یا سمجھ مدن خام مجھ بڑھ جا بجا پوسٹر سلگے ہوئے ہیں سم مٹ ٹور کہاں جا رہا ہے از زیارتوں کے لئے سم مٹ ٹور رہی ہے لالہ کس کے پاس جا رہا ہے ارادہ کرنا علی حسین کا ملے گا اللہ ارادہ کرنا علی حسین کا دور رہا خادم تم ارادہ کرو علی سے ملے گا تم ارادہ کرو حسین سے ملے گا ملے گا وہاں پر اللہ وہاں ملے گا اللہ رسول ارادہ کرتے ہیں اللہ سے ملے گا رسول ارادہ کرتے ہیں اللہ سے ملے گا ملے گا وہاں پر علی دلو قطب حافظ کرے محمد و عالمان یا آلی آلی یا آلی آلی یا آلی آلی سب اللہ کی اطاعت ہوتی تو ہم ہمیشہ علی کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ جس کو زبان دیا بولو یا جس کو نہیں دیا خاموشو سب اللہ کی اطاعت ہوتی خدا کی غسم کم از کم میں میں علیہی کو اللہ کا اطاعت سب اللہ کی اطاعت ہوتی کریں کہ خران کر رہا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و علی العمر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علی العمر کی اطاعت کرو تو تینوں کی اطاعت واجب ہو گئی جب یہ تینوں کی اطاعت مجھ پر واجب ہو گئی رسول خدا تعرف کرویں گے ہو اللہ ہو آہد کہہ کر اطاعتِ علی میں کہوں گا ہو اللہ ہو آہد یا اللہ اطاعتِ علی میں کہوں گا ہو اللہ وہ ہے اللہ یا اللہ اطاعتِ خدا میں علی کی طرح بشارہ کر کر کہوں گا ہو اللہ بات ماضح ہوئی علی کی طرح بشارہ کر کر کہوں گا ہو اللہ اور اطاعتِ علی میں اطاعتِ علی میں ہُوَ اللَّهُ اَحَدْ بَغَیْرِ شَارِ جَتَوْا یا اللَّهُ یہ ہے اَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَعُلُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللَّهُ کی طاحت رسول کی طاحت قُلُ الْأَمْرِ کی طاحت اسی میں کلمہ نظر آ رہا ہے اَتِعُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولِ مَحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ عَلِيًّا وَلِيُ اللَّهُ وَسِعِ رَسُولَ اللَّهُ وَخَلِیفَتَهُ اس لیے وَخَلِیفَتَهُ بِالْعَفَاسِ الْأَمْرِ کے بعد خُد آبندِ عَالَم کسی اور کی طاحت کا حکم نہیں دیا اس لیے بِالعَفَاسِ لَهَئے درود کا طافہ پنچ کریں محمد وعال محمد کی بارگاہ میں ہم ارادہ بولیں اور پڑھیں ابھی پڑھنا ہے اور دل سے بولنا زبان سے نہیں دل سے بولنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھیں یا علی انتم علم بی آئے سرن وَمَعْيَا سِرْن مَجَهْرَ اے علی ہر نبی کے ساتھ تو پوشیدہ ہے میرے ساتھ دو ہے یا رسول اللہ ہے تو ظاہر کیوں نہیں کرا یہ تو تیہ ہو گیا نا ہے اب نہیں پوچھنا کب سے ہے اما وہ نبی نبی نہیں جس کے باطن میں علی نہیں کوئی مومن مومن نہیں جس کے باطن میں علی نہیں ارے وہ شیعہ شیعہ نہیں وہ شیعہ شیعہ نہیں جس کے باطن میں علی ان ولی اللہ نہیں دلو کا توفہ بیش کرے محمد وار محمد علی ان ولی اللہ کو نکال کٹ ازان اجی علی ان ولی اللہ نکل جائے تو شریعہ چلی جائے علی ان ولی اللہ نکل جائے تو رسالت مٹ جائے علی ان ولی اللہ چلا جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ختم ہو جائے درود کا توفہ بیش کرے محمد وار محمد اے کیا کریں گے باہر سزارت کو ہمارا لہجہ پسند نہیں آتا درجہ علم بھائی آپ کے پسند آئے آپ کی پسند سے کیا ہم ذکر کریں گے لا والا والا ہم اس کی پسند سے ذکر کریں گے جس کو علی پسند اللہ کو علی کے سوا کچھ پسند نہیں 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 سمجھے میں سمجھ جو ہوا انشاءاللہ پرغمبر اسلام حبیب اللہ حبیب ہیں ہے علی احب حبیب کا مبالغہ ہے اہب اگر یہ بات غلط ہو تو خدا پر واجب تھا رسول گلو کر رہے تم یا رسول تم گلو کر رہے خالی ہے تم میرے حبیب اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں کس سے محبت ہم دیکھیں ایسے رسول کا ہم کلمہ پڑے ہیں جو خدا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اسی کی نگاہ میں نگاہیں ڈال کر اسی سے کہہ رہے ہیں علی سے کرتا ہوں تجھ سے نہیں یہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ یہ اللہ تجھ سے نا جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے ہم جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے کیوں بولے دل میں علی ہے زبان پر علی ہے اما رسول کے دل میں بھی علی زبان پر بھی علی ہے سرن مایہ سرن و جہران ہر نبی کے ساتھ چھپ کر یا رسول اللہ کیوں چھپ کر ظاہر کیوں نہیں نہیں مر جاتے آمدان میں نے یہ لفظات کی ہے آمدان خوشی کی میں بھی لے آمدان ماں وہ تو بے ہوش ہوئے تھے یا اللہ بے ہوش ہوئے تھے موسیٰ ہم کون صاحب کتاب کون علول حض کیا ہوا خواہش لے کر چڑھے بڑی خواہش تھی کیونکہ سنرن میں تھا جائرہ کی منزل میں دیکھنا چاہتے تھے خدا کہہ رہا ہے نہیں نہیں دیکھ سکتے اگر یہ دیکھنے کے خابل ہوتے تو انہی کو خاتم بنا دیتا یا اللہ ہم موسیٰ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جاتی کیونکہ کسی میں اتنی تابع دیدی ہی نہیں تھی کہ وہ جلوے علی کو دیکھ سکے جلوے علی کو دیکھ سکے اس لیے خدا نے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیات کی خطار لگا دی دیکھو دیکھو یہ جتنے بھی ہیں سنرن میں رکھا ہو ان کی حیات کے لیے سنرن میں رکھا ہو ان کی بقا کے لیے سنرن میں رکھا ہو ان کی ارتقاء کے لیے ان کی ارتقاء کے لیے ان کی بخاء اور ارتقاء کے لیے اور جہاں چھپ کر اور کھل کر ہے ان کی بخابی سنن و جہرہ میں ہائے 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 گھبرا گئے بھائی بھروت کا توبہ پیش کریں محمد و آل محمد کی باردہ جس کی نظمت سے جہرہ ہے اب اس پر واجب ہے تاروس کرانا تو یہ تیہ ہو گیا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں نتیجہ آپ جو چاہے نکالے اس کا میں ذمہ دار نہیں کیونکہ خدا نے فہم کو مخصوص کیا ہے محمد سے یہ ذہن میں رہنا یہ بات ذہن میں رکھیں رکھ کر سنیں سرن تعریف نہیں کرا سکتے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں بلکل انہوں کی بات کہوں گا یہ آج کا تحفہ سمجھے ساری تخریر چاہے بھول جائے اس کو تحفتاں قبول کر لیں خادم سے جو ممکن تھا وہ تحفہ دے رہا ہے سرن؟ نہیں نہیں تم تعریف نہیں کرا سکتے امام کا جس کے لئے جہرہ ہے اب اس کا فریضہ ہے کہ وہ تعریف کرائے تو جہرہ کے لئے تعریف ہوتا ہے جہرہ کے لئے تعریف ہیں جہرہ کھل لم یہ کھلا ہے تو تعریف کراؤ جس کے نگاہوں کے سامنے ہے تو تعریف کراؤ جس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اس کے لئے تعریف کراؤ وہ اب نتیجہ کچھ بھی نکالے وہ آپ کی مرضی ہے من ماتا بلم یاری بھی مام زمانے ہی فقد ماتا میتے تنجہ لیا جو امام زمانہ کی مارفت بغیر مر جائے اس کی موت گفر کی مات ہے اس کی موت گفر کی امام کا فریضہ امام کی ڈیوٹی امام کا لادمہ ہے اللہ کی معرفت کرائے سرن میں ہو تو معرفت کیسے آئے 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 ہمیں یار نہیں غور کیے نہ میں کیا کروں سرن میں ہے سرن میں ہے تو معرفت کیسے جہرہ میں ہو تو معرفت ہمیں کھلا ہو اس لئے علیہ ولی علیہ ولی میراج میں ہجاب کے آنے کے بعد ہجاب لوکو شبلغتا لمازدت و یقینہ علی کے سامنے سے سارے ہجابات بھی ہن جائے علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں آئے ارے جو جو ظاہر ہے وہ باطن آئے جو خریب ہے وہ بہید ہے خریب سے بھی واقف ہوں بہید سے بھی واقف ہوں ظاہر سے بھی واقف ہوں باطن سے بھی واقف ہوں دردت آفہ پیچھ کرے محمد والے محمد یالی 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 بات واضح ہو رہی ہے لطفہ رہا ہے نہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا وہ میرا امتحان لے رہا ہے یا علی انتہ مال انبیاء السرن واجہ ہے میرا تو صحیح وقت آنے دے وقت آنے پر تعریف کراؤں گا وقت آنے پر تعریف کراؤں گا علی کا چہرہ لے کر تو بھی مسکرا دے گا ایسا تعریف کراؤں گا لیے آغوش میں آجی کی تاریخ آجی کی تاریخ لیے آغوش میں تھاٹ سے دیکھ رہے ہیں بہوش نہیں ہو رہے ہیں خدا کے احباب تو کھولیے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں خدا کی چاہت تلاش کرنے والو خدا کی چاہت کو تلاش کرنے والو چاہت خدا آغوش پیغمبر میں ہے سولہ رجب پیغمبر اسلام اپنی آغوش میں پر یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھانا پڑا یا رسول اللہ ہاتھ پھیلانا پڑا صاحبِ خدرت ہے چاہا تو وہ ابھی سے دوش پر آ جائے ابھی سے دوش پر آ جائے جانے دیکھ بات آ رہی تھی ذہن میں اچھا ماہول نہیں کیا آپ پڑھوں بےہودوں کی بات ہے بےہودوں کی تھوڑی لانتان ہو جائے گی اور کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے چھوڑو خیر کمال ہے اب کسی کے باپ کا نام مرس کیجئے خائم ہے کیا ہے خائم اس پر کوئی لانتان کر دیا لانتان کر دیا بارے امام کے نام کی توہین ہو رہی ہے وارے تیری اخل اس دن کی خاطر علیہ ولی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا کیا وہ دابرا گئے کیا میں جو کہہ رہا ہوں مانو ابھی منگاؤں گا کتاب دو منٹ میں کتاب منگ والوں گا شہدہ کربرا کی فیرج دیکھو گنج شہیدہ پر حضرت عباس کے بھائی ان کا نام عثمان رحمت اللہ رحمت اللہ یہ جواب دینے کی خاطر علی نے رکھا صرف نام رکھ لینے سے کام نہیں چلتا نام رکھ لینے سے کام جیسے کہ میرا علی کر آئے انا صدیق الاکبر علی اب علی کر رہے میں ہوں صدیق الاکبر انا فاروق الاعظم علی کر رہے میں ہوں فاروق اعظم علی کر رہے میں ہوں صدیق اکبر یہ علی علی کا نام ہے علی کا نام ہے اب اگر کوئی رکھ لیں دیکھو دیکھو علی کے نام کی تو ہی نوری پاگل ہو گئی کیا اخل کے دانت لے رہی کم بقت لا حول ولا قوتہ الا باللہ استغفر اللہ اب یہ پوچھ پپا سے آپ مجھے جنم کیوں دیئے یا آپ سے ایسی کیسی غلطی ہو گئی یا مجھے جنم دیئے یا پپا سے پوچھ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گھر چھوڑیں تو خادم کیا معرضہ کر رہا تھا آغوش پیغمبر اسلام میں کئی بار خادم کہ چکا ہے کئی حضرات کی توحید بگڑی ہوئی ہے توحید بگڑی ہوئی ہے توحید خدا اپنے خدرت سے ظاہر کرا جی نہیں خدا موتاج خدرت نہیں ہے کیونکہ خدرت خدا کو علی کہتے ہیں خدرت خدا کو علی کہتے ہیں ہم خدا اس کو کہتے ہیں جو خدرت کو ظاہر Tucker خدرت کو ہم خدا نہیں کہتے ہیں ہم خدرت کو خدا نہیں کہتے ہیں ہم خدا اس کو کہتے ہیں جو خدرت کو ظاہر کرے خدرت اور چیز ہے خدرت علی ہے اس کا خالق خدا ہے درود کا توفہ پہ اس کرے محمد و آل محمد کی باردہ میں شرعات سے شرعات سے پھیلائے ہاتھ پھیلائے ہاتھ آگے بڑھائے ہاتھ رسالت کے ہاتھ شہرِ علم ہاتھ پھیلا رہا ہے اما سب کچھ ہے تو پھر کیوں پھیلا رہے جوابِ پیغمبرِ اسلام آیا سب کچھ ہے علی نہیں ہے سرن میں ہے سرن میں ہے چھپا ہوا ہے جہرہ میں ظاہر ہوا ہاتھ پھیلا دیئے اللہ اکبر رسالت ہاتھ پھیلا رہی ہے کس کے لیے امامت کے لیے امامت بینیازی کے عالم میں اس کو کہتے ہیں سمدھیت آئے ہائے اس کو کہتے ہیں سمدھیت کیا بینیازی ہے دیکھیں رسالت اگر چاہتی ہے تو امامت کے پاس آئے اسی لیے تو فاطمہ بنتِ حسد نے بیت اللہ کا روح کیا چاہتی ہیں چاہتی ہیں تو بیتن نبوی چلے جاتی ہیں اور نہ کیوں جائیں گے اگر ان کو ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے تو اللہ کے دھر آؤ تو پتا چلا امام اللہ کے دھر میں ملتا ہے آہم آہم یہ امام کہاں ہے امام اللہ کے دھر میں ہے وہ بھی بتاؤں گا جی آنے دیجئے آنے دیجئے جب تک تو یہاں پڑھنے دیجئے مجھے ترا چنے سنے سنے درود کا توفہ پیش کریں محمد والی محمد کی بارگاہ میں وہاں پڑھ کر پھر آؤں وہاں پڑھ کر پھر آؤں یہ بھی ایک نیا کام ہو جائے گا کتنے بار مجھے جہاں چاہے پڑھوانا چاہتے پڑھو پھر آؤں کے وہی موجود ہے یہ پڑھو گا وہاں پڑھو گا اس سے ہٹ کے پڑھو گا وہاں کے اعتبار سے پڑھو گا وہاں کے اعتبار سے پڑھو گا تو چنہاں چھے شہر علم کی آغوش میں شہر علم کی آغوش میں خدرت خدا نظر آئی جب سرن تھا وہ جہرہ میں آیا جب جہرہ میں آیا نگاہِ خدرت میں نگاہیں ڈال کر رسولِ خدا کے رحسال میری ڈیوٹی ہے تاروخ کرانا تو کس شان سے تاروخ کرا رہا ہوں کس شان سے تاروخ کرا رہا ہوں ایک امام کے دو جلوے ہوتے ہیں ایک امام کے دو جلوے ہوتے ہیں اس کی ایک نظمت اللہ سے ہوتی ہے تو دوسرے نظمت خاتم سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں این اللہ وجھ اللہ جمب اللہ نفس اللہ ید اللہ خلب اللہ مشد اللہ جب تاروخ خدا ہو چکا تاروخ خدا ہو چکا تاروخ علی نہیں اللہ کیا سنے بٹے ہو تعریفِ علی نہیں تعریفِ خدا ہو چکا اب پیغمبرِ اسلام نے چاہا کہ میں اپنا تعریف کروں لحم کا لحمی ہے دبوں کا دمی ہے عظم کا عظمی ہے درود کا طوبہ پر اچھ گھر ہے محمد وہ عالم ہے ہاں آنے کے ٹمبریم اگر درود کا طوبہ پیش کریں محمد والے محمد کی بارنا اب سنو دوستو انشاءاللہ خوش ہوں گے تعریفہ عین اللہ وجلہ جنب اللہ نفس اللہ ید اللہ اللہ کا کلمہ پڑھانا امام کے ذمہ ہے کیسے کے ذمہ ہیں امام کے ذمہ ہیں رسولِ خدا تو عین اللہ کہہ دیئے رسولِ خدا تو وجلہ کہہ دیئے اذن اللہ کہہ دیئے جنب اللہ کہہ دیئے ید اللہ کہہ دیئے خلب اللہ کہہ دیئے مشت اللہ کہہ دیئے اگر مرتبہ علیہ ولی نے کہا علیہ ولی نے کہا جو پیغمبر کی نظبت سے عین اللہ ہے میری نظمت سے لا الہ ہے ہم ابات واضح ہو رہی ہے جو وجہ اللہ ہے میرے لئے لا الہ ہے جو خلب اللہ ہے میرے لئے لا الہ ہے جو جمع اللہ ہے میرے لئے لا الہ ہے میں بات کو نہیں پہنچا سکا میری مجبوری ہے ایک درد کا سہارہ دن انشاءاللہ تعالیٰ مزید قادم او گفتگو کرے رہا اینڈ آکھ درست آکھ آکھ علی نے کہا یہ آکھ نہیں یہ آکھ نہیں چلو یہ آکھ جو ظاہر ہے وہ رسول کے لئے آئے ہاں ہاں اور یہ جو مکھڑا ہے جو چہرہ ہے یہ چہرہ تو رسول کے لئے ہے نہیں پہنچے کس کے لئے ہے رسول کے لئے ہے رسول اللہ وجہ اللہ بھو رہے ہیں علی لا الہ کہہ رہے ہیں آئے ہاں 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 علی لا الہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو چہرہ ہے یہ جو چہرہ ہے علی کا جو چہرہ دکھا وہ دیدار برائے نبی یا ہے بھائی کھا گیا بڑا جملہ بڑا جملہ کھا گیا وہ جو چہرہ ہے برائے نبی برائے نبی برائے نبی جب یہ نزبت ہوئی تو پیغمبر اسلام کر رہے من رہنی فَخَدْرَ الْحَا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا میری مجبوری ہے کم علمی ہے آوازات کی خاموشیہ بتا رہی ہے آوازات کی علماء کا مجمع ہے خادم کیا محلوظہ کر رہا ہے یہ چہرہ رسول کے لئے ہے یہ آنکھ رسول کے لئے ہے یہ کان رسول کے لئے ہے یہ ہاتھ رسول کے لئے ہے یہ ہاتھ کو محمد بولو یہ چہرے کو محمد بولو ان آنکھوں کو محمد بولو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بستر تک چلو بستر پر سمجھا دو بستر پر یہی علی جس کو رسول اللہ این اللہ وجھ اللہ جمب اللہ نفس اللہ ید اللہ بولے وہ بستر پر ہے چادر احمد کو تھا ہے چادر احمد کو اڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے دیکھنے والا دیکھن کہتا ہے محمد سوتا تیہ ہو گیا کہ یہ چھرہ محمد کے لئے ہے ارے یہ کان محمد کے لئے یہ ہاتھ محمد کے لئے ہے یہ ہاتھ محمد بات واضح نہیں ہوئی خدا کہے گا یا یا نبی جاہد الکفار والمنافقین اے نبی جاہد کرو کفار و منافقین سے مگر دیکھا یہ گیا کہ پیغمبر اسلام کوئی جہاد بغیر علی کے نہیں کیے کیونکہ ہاتھ بنا ہے ہاتھ مہاں ہے علی کی ضرورت ہے اوڑے چادر آہ محمد ہے اوڑے چادر محمد ہے اوڑے چادر محمد ہے آپ چلیں اللہ کا کلمہ پڑھائیں اللہ کا کلمہ پڑھائیں آپ چلیں اللہ کا کلمہ آرز پر نہیں ہوتا آئے آئے جاگو یا اللہ کا کلمہ عرض پر لا اللہ عرض پر ہے اللہ عرض پر ہے اللہ عرض پر ہے خدا ونی اللہ حبیب کو میراج میں بلایا میراج میں بلا کر اسی کو دکھایا جس کو بستر پر سلایا تھا اللہ یا اللہ بولو یا اسی کو دکھایا جس کو ویسٹر پر سلایا تھا پہچانتے ہو پہچانتے ہو ہاں پہچانتا ہو علی ہے محمد نہیں ہے یا رسول اللہ محمد کا ہے جس کو زمین پر چھوڑ کر آیا اور زمین پر جس کو چھوڑا وہ محمد ہے اور خدا جس کو عرش پر دکھا رہا ہے وہ علی ہے لا تاجبو یا خومن لا تاجبو یا خومن انا محمد و محمد علی و علی کہ رہے ہیں کوئی تاجب مت کرو محمد میں ہوں اور محمد میں ہے لا تاجبو من خدرت اللہ انا علی و محمد و محمد انا کوئی خدرت خدا پر تاجب نہ کرو کوئی خدرت خدا پر ہم یار خداوند عالم دعوت دیا یہ نہیں کہہ رہا ہے تم علی کو چھوڑ کر آنا چھوڑ کر آنا دعوت دیا دعوت خبول علی کے پاس آیا کر کہنے لگے علی اللہ بلایا ہے اللہ کی طرف سے دعوت ہے تو بسم اللہ جائیے آئے کیا بینیازی ہے ہر 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 دیکھو ادنا کی خواہش ہوتی ہے آلہ سے ملنے کی اب یہاں بھی نہیں بولیں گے کب بولیں گے یار اب یہاں بولیں گے کب بولیں گے ہمیں کیا کہنا ہو غور فرمائے ہر ادنا کی خواہش ہوتی ہے آلہ سے ملنے کی ادنا کی خواہش ہوتی ہے آلہ کی اللہ سے عالی کوئی اور ہے نہیں ہے کوئی نہیں ہے اللہ سے عالی کوئی نہیں ہے اللہ رسول اللہ کو بلایا رسول اللہ علی کے پاس گئے علی سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بلایا اگر علی ادنا ہوتا اگر علی ادنا ہوتا تو آلہ سے ملنے کی خارج کرتا کیونکہ یہ خود تو علی العالی ہے مولا خوش لکے جائیے جائیے اگر میری صورت کو تم علیو العالیٰ نہ کہیں تم علیو العالیٰ نہ کہیں تمہیں خل ہو اللہ و آہد کے مزداخ نہیں کھل ہو اللہ و آہد جو ایسا ہی خدا نے میراج میں علیو العالیٰ کو دکھایا اور پوچھ رہا ہے پہچانتے ہو پہچانتا ہوں کیا خدرت ہے کیا خدرت ہے میں چھوڑوں تو محمد ہاں 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 کیا خدرت ہے میں چھوڑوں تو محمد میں چھوڑوں تو محمد اور تو اگر دکھا دے سمجھے اللہ یا اللہ نارا اغباری نارا صلوات شکریہ کرو ابھی وہاں پہ بھی استقبال کر لیں اجازت ہے پڑھ کر رہا ہوں یہ چلیے وہاں بھی سن لیجائے آئیے بسم اللہ 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 absolutely اللہ 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 بسم اللہ الرحمن فہم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد ورحمت الزیبین الطائرین المعصومین المجلومین فلعنت اللہ لعادائهم ومغفظهم ومنکر فضائلہم ومقلبتینہم وعادائے علی وعادائے حسین من حاضر یوم الیوم القیام اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسعلكم علیہ عجراً اللہ المغدد فی القربان حضرت امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارے ہیں پہلے بیر کے ہر عامال کی ابتداء اور انتہا ہماری معرفت ہے عبادت کی ابتداء عبادت کی انتہا پہلے بیر کی معرفت پر ہے تو عالم ناسود میں جب ہم جنم لیے ہیں تو ہم پر یہ واجب ہوا کہ پہلے یہ معلوم کریں پہلے بیر کی ابتداء عالم ناسود سے کس محام سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا کیا ہے تو کہنا ہوگا ابتداء کعبہ ہے انتہا میدانِ غدیر اگر یہ دو چیزوں کے عارف نہیں ان کو نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں روضہ رکھنے کا کوئی حق نہیں حج کرنے کا کوئی حق نہیں یہ سب کے سب نمت حرام لوگتے ہیں کیونکہ بغیر مودت کے نماز پڑھے ہیں تو وہ نماز حرام ہے مودت خداوند عالم نے مانگی ہے ایل بیر کی مودت کا مطالبہ خدا نے کیا ہے تو ابتداء کعبہ ہے با نیارتی مختصر سے وقت مخادم انشاء اللہ تعالیٰ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے اور مہت سے سمال فرمائے ضرورت کا توفہ پیش کرے محمد و آلے محمد کیا ہے کیا ہے کعبہ کعبہ کیا ہے تو کہنا ہوگا سجدہ کرنے کی جوا سجدہ کرنے کی جوا خاریانِ قرآن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں چار سجدے واجب ہیں چار سجدے واجب ہیں اور حکمیں معصوم ہیں کہ سننے والے پر بھی واجب ہیں پڑھنے والے پر بھی واجب ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو روخ کا بھی تحیون نہیں کرنا جس روخ تم بڑھتے ہیں اسی روخ سے جریز ہو جانا کیونکہ وہ آئیت کی تلاوت تم کر چکے ہیں اس آئیت کی تلاوت تم سن چکے ہیں جس میں سجدہ کرنا واجب ہے سجدہ کرنا واجب ہے علی ہے قرآنِ ناطق علی ہے قرآنِ ناطق ہے اور جب تلاوتِ قرآن ہو سامیت کی تلاوت ہو جس روخ ہو جس روخ ہو سجدریز ہو جانا علی قرآنِ ناطق ہے تو خداوندِ عالم نے تیع کیا تو صحیح تو صحیح علی جس روخ رہے اس روخ سجدہ کرنا قادر میں جانا قادر میں جانا چاروں طرف سجدہ کرنا اگر انہیں دھیلیں تو باطن ہے نواز انہیں دفعہ بچ کریں محمد وآل 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 ارے حاجی کم از کم جس بات پر غور کر لیتا کہ اللہ تو ہر مقام پر ہے احرام کئی اور مقام پر بان رہا ہے اور تندیا زبان پر جاری ہے لبائک اللہم لبائک ارے حاجی ارے وہ پا جی یہ تو بچا کہ جس مقام پر تو احرام بان رہا ہے کیا مقام پر اللہ نہیں ہے تو کہہ رہا ہے اللہ ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو دور کا تماظ خربتہ ملے لیکن یہ زگزہ پرتا تو بتا چلا بھی خات پر اللہ موجود ہے پھر لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک انہا لقام دا ونہا بکا لقا والملک یہ کس بات کی تذبیر ہے یہ کس کو دے رہے ہو لبائک ارہام بادا اللہ موجود ہے تابہ دیکھا تابے کی ترہو رکیا تو کہہ رہا ہے لبائک تو مان لے مان لے دل میں اگر علی ہے تو لبائک اللہ لبائک اگر دل میں علی نہیں ہے تو لبائک کہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ تو اتدا ہوئی اب انتہا سنو کہ انتہا کیا ہے معرفت معرفت کے پغیر نہ عبادت ہے نہ عمال ہے انتہا میدان قدیر ہے خدا والے عالم رسول سے بغاتب ہو کر دیرا وائلنم کا فر وائلنم کا فر اگر یہ فیل نہیں تو کیا فیل نہیں جس کو کھاڑ میں میں آگوش میں لیے تھے اس کو میدان قدیر میں موسیقی لیے تھے موسیقی لیے تھے اگر رسول اللہ لا نکتے تو انتہی رسالت خارت ہو گئی تھی انتہی شیط خارت ہو گئی تھی رسول اللہ کی شرق علی 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 قرآن کی شرق علی 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 کچھ لوگوں کے لئے قرآن علی سے جدا ہوا تو تیر کھا گیا اگر علی دیر میں لئی تو دوبارہ کیا ہونا دو جتو خام بیش کرے محبت خادم یہ معرضہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام شہر علم من رانی فقدرال حق کی مزداخ خاتم الانبیاء جس کو خلق کر کر خدا مند عالم ناس کی منزل میں آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین کسی کے ذہن ناقص میں یہ بات نہ آنے پائے کہ پیغمبر اسلام حکم صلاح دیئے نہ صرف حکم صلاح دیئے بلکہ نماز پڑھ کر بتائے حکم روزہ دیئے روزہ رکھ کر بتائے نہ اس بنیاد پر احسن الخالقین نہیں اگر یہ بنیاد ہوتی تو یہی پیغمبر اسلام کے لئے خدا مند عالم یا ایوہ المزملو خم اللہ الا اللہ خلیلہ کیوں کہتا ہے اے میری مزمل خم اللہ الا اللہ کچھ کم کرو جی ناز کی منزل میں آیا ہوں گے اس کے لئے نہیں ہاں ناز کروں گا تو اس وقت جب تم نمازی ہوگے تم نمازی ہوگے اور تمہاری پشت پر حسین آئے گا وہ وقت ہے ناز کا فَتَبَارِكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ خَلْقِرْنے والوں میں میں بھی کیا احسن احسن ہوں تو چنہاچے خدا مند عالم کیوں کہہ رہا ہے فَتَبَارِكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ خَلْقِرْنے والوں میں میں کیا احسن ہوں ایک اور جملہ ذہن میں آگیا اگر ایک ہی نور کے دو نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام بھی آغوش میں نہ لے سکتے اول ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا سائل پوچھا ہے کس کے من نور اللہ اس خدا مند عالم نے اس نور کے دو کیے برابر کے حصے کیے دو کیے ایک کو نبوت سے سرفر آگا ایک کو امامت سے دونوں ایک ہی نور کے ہیں دونوں ایک ہی نور کے ہیں اگر یہاں لین سے ایک ایک ہزار اولٹیج کی کچھ بطی لگا دیں یا بلف لگا دیں تو ایک ہزار اولٹیج کی بطی یہاں لگائے یا بلف لگائے اسی کے مد مقابل میں دوسری لگائے اس کی آنکھیں خیرہ خیرہ نہیں ہوتی یہ بطی اس بطی کو دے کر رہ کرتی کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی ہیں اسی لئے پیغمبر اسلام کر رہے ہیں ایک نور کے دو ایک نور کے دو ایک نبی ہے تو ایک ولی ہے ایک رسول ہے تو ایک امام ہے برابر کے دو حصے کیے خدا نے ظاہر نبی کے لئے رکھا باطن اپنے لئے رکھا اللہ رہے وجود مولانا علی کیا تقسیم ہے علی کی اور علی کی بے نیازی دیکھیں علی یہ نہیں پوچھا یا اللہ پھر میں آہ بے نیازی ہے ظاہر نبی لے لیے ظاہر نبی لے لیے باطن خدا لے لیا باطن خدا کے لیے ہے تو چنہاچے آغوش میں لیے خدرت خدا کو لے لے کر پہلے معرفت کی تذبیح پڑی تذبیح ہو چکی ہو چکی تذبیح علی اولی نے کہا میں جس کے لیے آیا ہوں وہ میری مہمان نوازی کرے تھوڑا بولنا بھائی زیادہ نہیں تھوڑی دیر اور دے دیں اور تھوڑی دیر دے دیں اور ایک ایک خیر دیں اور ایک استقبال ہے پھر مجھے تقریر کرنا ہے پھر جاؤں گا تقریر کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک نیا کام ہوگا تو چنہاچے خادم کیا معروضہ کر رہا ہے دو حصے ہیں ظاہر نبی باطن اللہ کے لیے یہ ہے مہمان وہ دو ہے میزبان نہیں میزبان کا فریضہ ہے مہمان کے لیے انتظام کرے یا اللہ نہیں میزبان کا فریضہ ہے مہمان کی قاطر نوازی کرے میزبان کا فریضہ ہے کہ مہمان مہمان کی نا صرف خاطر توازو بلکہ استقبال کرے استقبال کرے مہمان علی میزبان اللہ خدا بند عالم نے ابراہیم سے کہا جو باتیں پڑھ چکا ہوں بہت کم پڑھنے کہا دی ہوں مگر اچھی بات ہے اچھی بات ہے دو حلالے نے دے دیکھیں وہ جو صاحبان کتاب تھے ان کی شریعتیں منسوق ہوئی ابراہیم کی شریعت نہیں ہے ہے نہیں ہے کعبہ نے منسوق ہوا کعبہ نہیں یہ تمہاری شریعت منسوق لہذا کعبہ بھی منسوق جی نہیں کعبہ بنوانے کے لیے تو کل کیا کل کیا تو چنانچہ ابراہیم پیغمبر سے خدا نے گھر بنوایا کیسا استقبال کہا نہیں مہمان میں مہزمان وہ مہمان ہیں میرے گھر تو بیت علی نے رہنگا بیت اللہ ہوگا یعنی خدا خدا ہو کر خدا یہ بھی نہیں کیا لفظ رکھو یہاں پہ غور کیا کہ ہے میں لا مقام مجھے مکان کی کیا ضرورت ہے مکان نا 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 وہ چاہے کچھ ہو جائے لی کا معاملہ ہے وہ مکان ہوں لا مکان ہونا وہ اور رہے لا زمان وہ سب کچھ اپنے مقام پر ہوں میں لا مکان تھا لا مکان ہوں لا مکان رہوں گا وہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے مگر یہ اس گھر کا نام بیت اللہ رکھو گا بیت اللہ رکھا اللہ بیت اللہ فاطمہ بنتِ اسد شید ہے اللہ کے پاس گئے بیت اللہ جبکہ فاطمہ بنتِ اسد جانتی ہے ایک اور میرے گھر نسک نور ہے اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ نا غیر اللہ سے نہیں مانگنا اللہ سے چنانچہ بیت اللہ گئے دعا جو جو اس ہی دعا کی آواز آئی اے فاطمہ بنتِ اسد داخل ہو جا کیا مہمان نوازی ہے کیسی مہمان نوازی ہے اس کے بعد پیغمبر اسلام داخل ہو پیغمبر اسلام نے کہا میں بھی اسی نور کا ایک حصہ ہوں اس درد سے نہیں جاؤں گا جو درد شیعہ کا بنایا ہوا ہے میں بھی اسی درد کے پاس جاؤں گا جس درد کو علی نے بنایا ہے داخل ہوئے خصیدہ ہوا تذبیح ہوئی فضائل علی بیان ہوئے علی کو لے کر واپس لڑ لڑ گئے خدا نے کہا انتظار کرو انتظار کرو وقت کے آنے پر لا الہ اللہ کا اعلان کروا ہوں وقت کے آنے پر سمجھاؤں گا کہ یہ مکان کس کا ہے مالک کون بس یہاں تک خادم پہنچ گیا اب ہمتن گوش ہو کر سننا پہلے درود کا تحفہ پیش کریں اسی پر ذکر کو تمام کر رہا ہو نہیں تقسیم ہوگئے تقسیم نہیں ہونا حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی السلام کسی کام کے سلسلے میں مکہ آئے آپ نے ایک عرابی کو دیکھا جو خلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا خلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور وہ گرگڑا کر کہہ رہا تھا ایک گھر کے مالک ایک گھر کے مالک یہ گھر تیرا گھر ہے اور مہمان تیرا مہمان ہے اور ہر میز بان اپنے مہمان کو مہمانی دیتا ہے آج رات مجھے مغفرت کی مہمانی عطا فرما امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم عرابی کی گفتبو سن رہے ہو آپ کے ساتھیوں نے کہا جی ہاں ہم سن رہے ہیں اس پر آپ نے فرمایا اللہ کی شان اسی سے کہیں بلند پرتر ہے کہ وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ لوٹائے دوسری روایت میں آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ اسی رکن کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہا تھا اے وہ ذات جو اپنی عزت میں عزیز ہے اور عزت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں اپنی عزت کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عزت عطا کر جس کی معیت کے متعلق کسی کو علم نہ ہو میں ترے حضور محمد والے محمد کے حق وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ عطا کر جو تیرے علاوہ اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اور مجھ سے وہ مسائب دور فرما جو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تیسری رات آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ عرابی اسی رکن کعبہ سے چمٹ کر یہ مناجات کر رہا تھا اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر سمانے سے خاصر ہے اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر کوئی چیز خدا کو نہیں سما سکتی خاصر ہے اور اے وہ ذات جس سے کوئی بھی مکان خالی نہیں ہے اے وہ مزار جس سے کوئی مکان خالی نہیں ہے اور جو بغیر کسی قیفیت کے ہر مقام پر موجود ہے اے رابی کو چار ہزار درہم عطا فرما اس کی یہ احتجا سن کر امیر المومنین علی علی علیہ السلام نے آگے بڑھے اور فرمایا اے رابی تو نے اپنے رب سے مغفرت کی مہمانی طلب کی اللہ نے تجھے عطا فرمائی تو نے اس سے جنت مانگی اس نے تجھے عناعت کی اور تو نے اس سے دوزق سے بچنے کا سوال کیا اس نے تجھے دوزق سے بچا دیا اور آج رات تو اللہ سے چار ہزار درہم مانگ رہا ہے چار ہزار درہم مانگ رہا ہے اے رابی نے کہا آپ کون ہیں اے رابی نے کہا آپ کون ہیں تخریر ختم ہو رہی ہے بس معروضہ ہے توجہات کی خیرات مانگتا ہے قادم غور سے سماعت فرمائے انشاءاللہ لطف لیں گے سال آئندہ تک لطف لیں گے اے رابی نے کہا آپ کون آپ نے فرمایا میں علی ابن ابھی تعلیم ہو اے رابی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا اے رابی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو اس نے کہا خدا کی خسم خدا کی خسم آپ ہی میرا مقصود ہے ہائے ہائے آپ ہی میرا مقصود ہے اور میری حاجت کا تعلق آپ سے ہی آئے یا اللہ مولا اللہ مولا اللہ سب دل نے چاہ رہا اس کے آگیا پڑو میرا مقصود آپ ہے میرا مقصود آپ ہے تیہ ہو گیا ایک عارف خلاف کعبہ کو تھام کر خلاف کعبہ کو تھام کر ارے دعا تو کرا اللہ سے مگر تصورات میں علی ہے تصورات میں علی ہے اسی لیے ہم جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں علی کے وسیلے سے مانگتے ہیں علی کے وسیلے کے بغیر کسی کی حاجت قبول نہیں ہوتی کیوں؟ اللہ کا بیدر علی ہے رسول کا بیدر علی ہے ارے رسول تک پہنچنا ہے تو علی کے پاس آؤ اللہ تک پہنچنا ہے تو علی کے پاس آؤ یا اللہ یا اللہ تجھے تیرے گھر کی قسم تجھے تیری ذات کی قسم تجھے تیرے خدرت کی قسم تجھے تیرے سبات کی قسم تجھے تیرے افعال کی قسم حاضرینیں بازو بانیاں نے بازم کے مقاسدیں دلی فردن فردن بلہ بارِ اللہ میں کوئی غم نہ دے بجوز غمِ محمد و آلِ محمد کے بارِ الہ جو علی انبلی اللہ کے خلاف ہے خونی ماتم کے خلاف ہے استادی علم مبارک کے خلاف ہے مدب شیعہ امامیہ حسنہِ عشری کے جو بھی خلاف فتوے دے رہے ہیں جو شریعت کو بدر رہے ہیں ان پر تو اپنا عذابِ شدید اور عظیم ظلیل کرنے والا فوراً نازل فرما بارِ الہ دنیا ظلم جوہر سے بھر چکی ہے بارِ امام کے ظہور میں تعدیل فرما ہمیں ان کے ناصروں میں شمار کر جب ہمارا وقتِ آخر آئے وجلہ ہمیں دیکھ کر مسکر آئے ہم وجلہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکر آتے ہی رہ جائے بابا زبالاندرود کا دعفہ محمد و آلِ محمد کی بارگاہ میں پیش کریں اب آخر انشاءاللہ اٹھارہ رجب کو علی پہاڑ پر سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ علی پہاڑ پر کیوں وہ علی کے نام سے منصوب ہے علی کا پنچہ ہے وہ پہاڑ تحمل کر لیا اسی لئے خادم بھی وہاں پر فضائلِ علی پڑھنے کی کوشش کرے گا ارادہ بہت ہے مگر یہ تیشدہ بات ہے ذاکر بہت کچھ سوچتا ہے سامعین کا اختیار ہوتا ہے چاہے وہ پڑھائے یا نہ پڑھائے آپ جتنا پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ علی پہاڑ پر خادم پڑھے گا کیونکہ یہ وہ پہاڑ نہیں ہے موسیٰ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہاڑ پر شیعہ نے حیدرِ کررار بیٹھ کر فضائلِ علی سنیں گے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے کیونکہ بہت سنیں بہت سنیں دیکھنا چاہتے ہیں خیامت سے پہلے اللہ کو دیکھنا ہے دلت کا توفہ پیش کریں محمد و آلِ محمد کی بارہ موسیقا 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 موسیقا